ریاست میں زیادہ سے زیادہ 36 لاکھ اپراد نے دوسری خوراک کی آخری تاریخ کو چھوڑ دیا اگرچہ ریاست میں کوویٹ کیسز کافی کم ہو رہے ہیں چند مراکس پر ویکسن کی ادم دستیابی دوسری خوراک لینے میں لوگوں میں آگاہی کا فقدان مبینا طور پر کیسز میں مزید اضافے کا خطرہ ہے محکمہ سہت کے ریپورٹوں میں انکشاف کیا گیا کہ ہر روز ریپورٹ ہونے والے تیس فیصد کیسز ان لوگوں میں شامل ہے جن کو ویکسن کی دوسری خوراک نہیں ملی ریاست میں مناسب خوراک کی دستیابی کے بارے میں سہت کے حکام کے دعاووں کے باوجود معلوم ہوا ہے کہ بعض مراکس میں ویکسنیشن کے لیے مبینا پرچی کی تقسیم لوگوں کو مراکس سے واپس جانے پر مجبور کرتی ہے ہائیدرباد میں چھلاک چھتیس ہزار دو سو بانسٹ اپراد میرچل میں چار لاکھ نوات ہزار پانسو بیاسی اور رنگارڈی میں چار لاکھ ستیتر ہزار پانسو انچاس جیچ ایم سی حدود میں پندرہ لاکھ لوگوں کے ساتھ دوسری خوراک لینے کی آخری تاریخ کو چھوڑ دیا ہے ایک نظریہ ہے کہ ویکسنیشن کا عمل شام چار بجے ختم ہو جاتا ہے لیکن اس شہر میں جہاں بہت سے لوگ کام پر جاتے ہیں وہ اپنی دوسری خوراک نہیں لے پاتے کیونکہ وہاں کئی ویکسنیشن سینٹر نہیں ہے جو شام چار بجے کے بعد بھی ویکسن کا انتظام کرتے ہیں خجا گوڑا کا ایک مرکہ صبح سات بجے سے رات گیارہ بجے تک ویکسن کا انتظام کرتا ہے جب لوگوں سے دوسری خوراک چھوڑنے کی وجہات کے بارے میں پوچھا گیا ڈاکٹر سری نواز راؤ پبلک ہیلتھ کے ڈائریکٹر نے کہا بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ وائرس سے متاثر نہیں ہوں گے کیونکہ ان کے پاس ویکسن کی پہلے خوراک تھی ہم تمام کوششیں کر رہے ہیں لوگوں تک پہنچنے کے لئے تقریباً نو ہزار طبی عملہ ویکسن کے لئے زمینی سطح پر کام کر رہا اور وہ ہر وارڈ کے ہر جاؤں میں جا رہے مہمات کے وسیع رینج کے باوجود لوگ فرض کر رہے ہیں کہ ان کے لئے کوئی خطرہ نہیں ہے حیدبہ شہر کے پچاس فیصل سے زائد لوگوں کو دوسری خوراک ملی اس عمل کو تیز کرنے کے لئے ہم نے ایک کل وقتی ویکسنیشن سینٹر شروع کیا ہے ہم اسے لائن اپ میں شہر میں مزید چار مراکت بھی شروع کرانے والے ہیں ان سٹھ لاکھ سے زیادہ لوگوں نے پہلی خوراک نہیں لی ہے